اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ بلکل ٹھیک چھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے رگڑا پیٹیز ریسپی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے یہ سارا کچھ آپ کو پچھوس میں دیکھ رہے یہ سارا کچھ میں نے پروپیر کیا تھا منگو لسی چیز بالز اس کی آگے جا کے آپ کے ساتھ ساری ریسپیز میں ضرور شیئر کروں گی اور آئیے دیکھیں اب کیا کیا مجھے چاہیے رگڑا پیٹیز کے لئے کچھن کے حال تو آپ دیکھی رہے ہوں گے کتنا میسی ہو گیا ہے لیکن اب یہ تو کلین ہوگا افتار کے بعد انشاءاللہ اور کس قدر پھیلا ہوا ہے لیکن ٹھیک ہے اس کو وائنڈ اپ کروں گے افتار بعد اور یہ دیکھیں اب میرے پاس ہے بوائل مٹر اور صرف اس کو سالٹ دے کے میں نے بوائل کیا ہے اور اس کو اچھا سالٹ دے کے آپ گلا لیں اب میں نے پاس چڑھا دیا ہے اس میں آئل ڈال دیا ہے اب یہ مٹر جو ہے سب سے پہلے اس میں رگڑا ہم پریپیر کریں گے اور یہ دیکھیں آپ اس کے لئے مسالے چاہیے مجھے بھنا ہوا زیرہ بلیک پیپر ریڈ چلی پاوڈر ٹرمریک پاوڈر ٹھیک ہے ہاف ہاف ٹیبر سپون سارے ہیں اور اسمبلنگ کے لئے چاہیے آنیاں اور لیمن اور یہ املی کی چٹنی آپ کو سامنے دیکھ رہی ہوگی یہ دیکھیں آئل اب اس میں ہم سارے مسالے پیاز ایٹ کریں گے پھر اسے فرائی کریں گے پھر ہم اپنے سارے مسالے ایٹ کریں گے اچھا جی اس کے بعد اس کے پوٹیٹو میں میں نے صرف سالٹ ایٹ کیا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ایٹ کیا اچھا ایک گرین چلی آپ ضرور ڈالیں تھوڑا سا سپائسی اپنے ضرورت کے مطابق ڈالیں جتنا آپ سپائسی کھاتے ہیں اور جھوڑا تھوڑا سپائسی ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں پین چڑھا دیا اوائل گرم ہو گیا اس میں میں نے پیاز ڈال دیا onion فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب یہ onion اچھا سا فرائی ہو جائے گا پھر اس میں سارے مسالے جائیں گے یہ دیکھیں onion اچھا سا فرائی ہو گیا اچھا یہ دیکھیں onion اچھا سا فرائی ہو گیا اب اس میں میں نے سارے مسالے آئیڈ کرنے ہیں اچھا اس میں آپ رگڑے کے اندر مطر کے اندر کوئی بھی اور چیز نہیں آئیڈ کرنے صرف سوٹی آئیڈ ہوگا باقی سارے مسالے اس کی جب ہم فرائی کریں گے تو اس میں جائیں گے اور یہ میں نے کرڈ لیا ہے اوپر اسمبلنگ کے لیے کرڈ میں کوئی شگر آئیڈ نہیں ہوگا صرف یہ پلین کرڈ ہے یہ پوٹیٹو ہے جس میں صرف اور سالٹ دے کے میں نے میش کیا ہے یہ تو آپ دیکھی رہے ہوں گے ہم لے کی چٹنی اب یہ دیکھیں دوسری طرف میں نے پین چڑھا دیا ہے پیٹیز کے لیے اب یہ پیٹیز ہم لوگ فرائی کریں گے اور یہ بلکل پلین پیٹیز ہے مسالے تو آپ دیکھے لیے ہیں پریاس فرائی ہو گیا میں نے مسالے سارے آئیڈ کر دیے اب اس مسالے کو تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے اس کے بعد میں رگڑا آئیڈ کر دوں گی مٹر آئیڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اب اس میں اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے آپ پانی آئیڈ کر لیں بہت زیادہ تھک نہیں ہوگا تھوڑا رننگ بیٹر ہوگا تاکہ آپ کی ٹککی پہ کوٹنگ ہو جائے پیٹیز پہ اچھی کوٹنگ ہو جائے اس کی یہ دیکھیں یہ سالٹ ہے تھوڑا سا سالٹ آئیڈ کروں گی اس میں آلڑی سالٹ آئیڈ ہے مٹر میں لیکن میں نے پھر بھی تھوڑا سا اچھا ہے اب اس میں پانی گیا اب اسے تھوڑے دیر پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے پھر آپ کا اچھا سا رگڑا ریڈ ہو جائے گا اب ادھر آپ پیٹیز کی پریپریشن کر لیں یہ دیکھیں اس میں آپ لیمن بھی جائے گا ہاف لیمن اس کو اس کر کے آپ ڈالیں اسے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ہاف لیمن اس میں ڈال دیں اب اسے آپ تھوڑا سسٹر کریں اب ادھر آپ پیٹیز کی پریپریشن کر لیں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا اور دھیان سے دیکھیں پیٹیز کیسے آپ پرائی کریں گے یہ دیکھیں آپ پین میں چلا گیا آئیڈ ویسے تو سب کو یہ کومنڈ ڈیسپی ہے سب ہی کو آتی ہوگی لیکن پھر بھی میں نے سوچھا کہ میں بنا رہی ہوں تو میں ایمی شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ پیٹیز کے لیے میں نے اچھا سا میش صرف سالٹ دے کے میش کر لیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں کوئی بھی مسائلہ ایڈ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ پیٹیز بنا لیں ساری پیٹیز ریڈی کر کے پھر آپ اسے فرائی کریں اچھا یہ میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہی فرائی ہوگا ہائی نہیں کریے گا نہیں تو یہ اچھی سی ریڈ نہیں ہوگی آپ کی پیٹیز یہ دیکھیں اس طرح آپ اسے فرائی کر لیں رمضان میں تو کام اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ایکسٹرا کام بہت ہو جاتے ہیں جو باقی بات کے کام سب سے زیادہ ہوتے ہیں خیر چلیں وہ سب تو ہوتا رہے گا تو آپ دیکھیں اس طرح پیٹیز کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد اسے آپ ٹرن کریں گے لیکن جب یہ نیچے سے پورا ایک سابن سائیڈیڈ ریڈ ہو جائے گا پھر آپ ٹرن کریں گے دوسری سائیڈ اس کی ریڈ کریں گے بہت ساری ریسپیز میرے پاس انشاءاللہ سب آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اگر اچھی لگا کریں تو ضرور بتایا کریں اور ٹرائی کیا کریں تو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی بنی آپ کے کیسی لگی آپ کو یہ دیکھیں اس طرح اسے ٹرن کر لیں اب یہ نیچے سے پوری ریڈ ہو گئی اب دوسری سائیڈ اسے ریڈ کریں گے ہم لوگ اس کے بعد اسے ڈش آوٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ کی دیکھنے لگی کہ پیٹیز بلکل اچھی سی فرائی ہو جائے گی اچھا میں نے اس میں کم آئل اٹ کیا آپ چاہیں تو اچھے سوائل ڈال کی اسے اور بھی اچھا ریڈ کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ آئل یوز کم کرتی ہوں تو اس لئے میں نے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالا اس میں دیکھیں اب ادھر ہمارا رگڑا بھی ریڈی ہو گیا اب اسے ہم بند کر دیں گے فلیم کو ٹرن آف کر دیں یہ دیکھیں اب یہ رگڑا ریڈی ہو گیا فلیم کو ٹرن آف کر دیں اس طرح کا رگڑا آپ کا ہونا چاہیے تھوڑا سا رننگ ہونا چاہیے اب آپ کی پیٹیز بھی ریڈی ہو گئی اب اسے بھی فلیم ٹرن آف کر دیں اب اسے آپ ڈش آوٹ کر لیں بہت زیادہ پریس نہیں کیجئے گا نہیں تو یہ ٹوٹنے لگے گی بہت لائٹ ہاتھ سے آپ نے پریس کیجئے گا تاکہ یہ ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں آپ کے پیٹیز ریڈی ہو گئی ہے اب اسے ڈش آوٹ کر لیں بہت اچھی ریسپی ہے اور ہے تو یہ اولڈ ریسپی ہے لیکن ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور اب اسے ضرور ایک بار ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کیسی بنیا آپ کی یہ دیکھیں میں نے ڈش آوٹ کرنے کے لئے اپنی ایک ڈش لے لیا ہے اب اس میں میں ڈش آوٹ کروں گی اسے اور پھر اسمبلنگ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ اسے ڈش آوٹ کر لیں اس طرح سارے پیٹیز آپ ڈش آوٹ کر کے اپنے پلیٹس میں رکھ لیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ رگڑا ڈالیں اس طرح ڈالیں کہ پیٹیز پوری آپ کی کوٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح اب اس کے اوپر آپ رگڑا ڈالیں بہت مزدار ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں یہ دیکھیں اس طرح ڈالیں اور پلیز لائک کے بینہ مجھ جائیے گا ضرور لائک کیجئے گا یہ دیکھیں اب اس پہ آپ اسمبلنگ کے لئے آنین ڈالیں لمن ڈالیں اور املی کی چھٹنی ڈالیں اور کرڈ ڈالیں اچھا کرڈ بہلکل پین رہے گا اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا یہ دیکھیں اس طرح اس سارے انگریڈنٹس آپ لوگوں کی گھر میں بھی موجود ہوں گے آپ کو کچھ بھی باہر سے لینے کی نہیں ضرورت ہے یہ سارے سبھی کے گھروں میں ہوتے ہیں مٹر اور آلو وغیرہ آپ اس سے اچھا سا ایک ڈش پریپیر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہماری رگڑا پیٹی is ready ہو گئی اب اس میں میں نے لمن ڈال دیا اب اس کے اوپر میں کرڈ اسیمبل کروں گے بس اس کے بعد میری رگڑا پیٹی is ready ہو گئی ہے دعا میں ضرور یاد رکھیں اپنا خوبصورہ خیال رکھیں اور اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ